اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تین کا ترجمہ آیت نمبر ایک والتین قسم ہے انجیر کی والزیتون اور زیتون کی والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی آیت نمبر دو وطور سینین اور طور سینہ کی آیت نمبر تین وہذا البلد اور اس شہر امین امن والے کی وہذا البلد الامین اور اس شہر امن والے کی آیت نمبر چار لقد بلا شبہ خلقنا پیدا کیا ہم نے انسان انسان کو بی احسن تقویم بہترین ساخت پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر آیت نمبر پانچ ثم پھر رددنا ہوا پھینک دیا ہم نے اس کو اسفل سافلین سب نیچوں سے نیچا سب نیچوں سے نیچا آیت نمبر چھے ایت نمبر چھے اللہ سب نمبر چھے اللہ ان لوگوں کے جو امنوا ایمان لائے وعملوا اور کیے انہوں نے صالحات نیک کام سو ان کے لئے ہے عجر غیر ممنون بے انتہا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام سو ان کے لئے ہے عجر بے انتہا آیت نمبر ساتھ فما یکذبکا پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی صل اللہ علیہ وسلم بعد اس کے بعد بددین جزا و سزا کے معاملے میں فما یکذبکا بعد بددین پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی صل اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں آیت نمبر آکھ علیسہ کیا نہیں ہے اللہ اللہ بے احکم الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم بے شک کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم بے شک بے شک والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يکذبوك بعد بالدین الائس اللہ بے احکم الحاکمین بے شک اللہ صل على محمد النبی الامی وآلہ آلہ وسلم تسلیم آمین اللہ انا نجعالك في نخورهم ونعوذ بك من شرورهم آمین اللہ اجرنا من النار آمین 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 یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متلقین اور متلقات کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین ان سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین ان سب کے رزق میں کوشادگی عطا فرما آمین دمام مسلمان مرہومین کی مغفرت فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ وآلہ وہ اصحابی وہ اہل بیتی ہی اجمعین آمین جزاکاللہ پندرہ دس سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر